ملٹی لیئر کھیتی کے روپ میں اپنی پہچان بنانے والے ساغر کے یوہا کسان آکاس چورسیا کے دوارہ ان کے کھیتوں میں کالی حلدی کی کھیتی بھی کی جا رہی ہے جس کی بجائے سے انہیں ایک اکڑ کھیتی سے قریب پانچ لاکھ تک کا منافع ہو رہا ہے بتا دیں کہ کالی حلدی کی کھیتی سامانتہ تھنڈے پردیسوں جیسے کی اسام گوہاتی میگا لائے مجورم جیسے علاقوں میں کی جاتی ہے لیکن انہوں نے بندل کھڑنے میں اسے کر کے دکھایا ہے اس کے بعد ان کی اس محنت کو دیکھتے ہوئے ان سے دوسرے کسان بھی اس کے گھڑ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور انہوں نے بھی اس کی کھیتی سرو کر دی ہے آکاس چورسیا بتاتے ہیں کہ یہ نو مہینے کی فصل ہوتی ہے اسے اگر آپ ملٹی لیئر فارمنگ کرتے ہیں تو فربری کے مہینے میں اس کو لگانا ہوگا اور نومبر کے اندھے تک یہ میچوٹی پر آ جاتی ہے اگر آپ کھلے بات ابرن میں لگاتے ہیں تو مائی اور جون کے مہینے میں لگانا ہوگا جو فربری تک آ جائے گی وہ بتاتے ہیں کہ یہ گیلی حلدی ایک ہزار سے دو ہزار روپے کلو وہیں اس کا پاوڈر تین ہزار سے چار ہزار روپے کلو اور اس کا تیل بیس ہزار روپے لیٹر تک بک جاتا ہے اس طرح سے کسان اس میں الگ الگتر ہے کہ پریوک کر کے پانچ لاکھ تک کا منافع کما سکتا ہے ہم نے موڈل لگایا تھا فربری کے مہینے میں سو سب سے اچھا سمجھ ہوتا ہے اگر آپ لیئر فارمنگ کے اندر کرتے ہیں ملٹی لیئر موڈل کے اندر یہ فصل لگاتے ہیں تو فربری کا مہینہ اس کے لیے سب سے اچھا ہوتا ہے اور یہ نومبر تک آ کے یہ پک جاتی ہے اور لگ بگ اس کو نو مہینے کی آوشکتہ ہوتی ہے فل میچوٹی کے لیے اور اگر یہ فصل آپ ملٹی لیئر کے اندر نہیں اگانا چاہتے ہیں کھلے بات ابرن میں اگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے جون اور جولائی کے مہینے میں لگائیے تو اس کو نو مہینے لگ بگ فربری کے آس پاس میں اس کی میچوٹی آئے گی اور اوپن میں اس میں گھڑبتہ اتنی اچھی نہیں آتی ہے جتنی اچھی اس کے اندر آتی ہے فصل تو وہاں پر بھی ہوگی لیکن اوپج میں تھوڑا سا کمی ہوگا جیسے ہم اس موڈل کے اندر 20 سے 22 کنٹل تک ایک ایک کر میں حلدی یہ اگا لیتے ہیں جب ہم اسی فصل کو کھولے میں کرتے ہیں تو 10 سے 12 کنٹل بڑے مسکل سے پیدا بار ہو پاتی ہے دوسری بات بہاں پر جو اس کا کرکیومی لیول ہے جو اس کی میڈیسنل پرابٹی ہے وہ اس کے اندر جتنی آتی ہے وہ موڈل کے اندر باہر میں اتنی اچھی نہیں آتی ہے تو اس موڈل کے اندر یہ فصل اگانا کافی اچھا ہوتا ہے باقی ہم اوپن میں بھی اس فصل کو اگا کے ایک اچھی خاصی آمدانی جنریٹ کر سکتے ہیں اس کی اور کچھ مٹی بغیرہ یا کس طرح کی مٹی میں یہ ہوتی ہے کہاں باتہ نکولے سے رہے گا یہ تھنڈے علاقے کی بیسکلی فصل ہے جیسے کہ پہاڑوں میں ہونے والی یہ فصل ہے جیسے میگھالائی طرح ہوتی ہے یہ سلونگ طرح ہوتی ہے اسام گھاٹی اس چھیتر میں ہوتی ہے اور ہمالی یہ چھیتروں میں ہوتی ہے جہاں پر تھنڈا بات عبرن ہوتا ہے وہاں پر یہ فصل بہت اچھی ہوتی ہے اس فصل کا پریوگ ہم نے تین چار سال سے یہاں پر کر رہے ہیں یہ موڈل کے اندر تو بہت اچھا پرفرمنس آتا ہے اور مٹی کے لیے دو مٹ مٹی اس کے لیے ہونا آوشک ہے دو طرح کی کیریکٹر کی مٹی میں یہ بہت اچھی ہوتی ہے بلیک کارٹن اور ریتیلی مٹی میں اتنا اچھا یہ نہیں ہوتا ہے سو مٹی اور پانی کی بھی اس کی بہت کم ریکوائرمنٹ ہے 15 سے 20 دن میں ایک ایریگیشن کرنے پر یہ سفیسینٹ اس کو ہو جاتا ہے پانی تو یہ موڈل کے اندر بہت اچھا آتا ہے اگر دو مٹ مٹی میں اور کم پانی میں ہم باہر میں بھی پریوگ کرتے ہیں تو یہ اگ سکتی ہے پروڈکٹیوٹی میں تھوڑا فرق پڑتا ہے کوئی بیماریوں کا اگر آپ کو پتا ہو کس کس میں پریوگ ہو اس میں